بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ماجی کے لذیذ کھانے میں آپ کے لئے کیسا نسخہ لائی ہوں جو آپ سب کو پائدہ دے گا اور آپ اسے بہت اچھے سے اپنے درد کو ختم کر سکیں گے تو یہ ہے جو نسخہ ہے یہ جوڑوں کے درد اور آسابی کھچاؤ پٹھوں کا کھچاؤ جس معنی کمزوری اور آسابی کمزوری کے لئے بہت مفید ہے اس کے لئے ہم نے کیا لینا ہے ادرک ہے ادرک جو اس کو سوکھا ہوا جسے ہم سونٹ کہتے ہیں اگر یہ مل جائے دیسی تو بہت بہتر ہے یہ ہم لیں گے پچاس گرام یعنی کہ پچاس گرام ہوتا ہے ایک چھٹاک صحیح ہے اب ہم کیا لیں گے نمبر دو دیسی گھی لیں گے اگر دیسی کی دستیاب نہیں ہے مل نہیں رہا ہے تو اسے مکھن لے لیں گے وہ مکھن ہم چار چمچ کھانے کے بڑے والے ٹھیک ہے اب کالی میرچ پسی ہوئی تین سے چار عدد لیں گے دارچینی پسی ہوئی تین چمچ لیں گے اب اس کو کیا بنانے کا طریقہ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ دیکھیں گھی جو ہے یا مکھن جو بھی ہے اس میں سونٹ ڈال دیں اور چولے پر رکھ دیں اور ہلکا براؤن ہونے پر اس میں کالی میرچ اور دارچینی کا پاورڈر ڈال دیں یعنی کہ دارچینی اور کالی میرچ ان کا پاورڈر بنا لیں اور اسے اس میں ڈال دیں تین منٹ ہلاتے رہیں اس کے بعد اتار لیں لیکن چمچ ہلاتے رہیں تھنڈا کر لیں اور استعمال کا کیا طریقہ ہے کہ کھانے کے ساتھ ایک چمچ تین ٹائم یعنی کھانا کھانے کے ساتھ آپ دو چارنے والے کھائیں اس کے بعد ایک چمچ اس کو استعمال کریں اور چائے اگر ہم دور کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آفاقہ ہوگا تو امید ہے آپ کو میرے یہ جو نسخہ میں نے بتایا ہے اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا یوں کہ بہت زیادہ لوگ اسے استعمال کریں اچھا ہے کہ پوری انسانیت خلقت کو فائدہ پہنچے تو آج میں ماجی کے لذیذ کھانے میں جو آپ کو نسخہ بتایا ہے اگر آپ کو فائدہ ہو آپ کو پسند آئے تو آپ مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اگلے کسی نسخے کے ساتھ یا ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی